کہ عمومن ہم کچھ سناکس جو ہے بزار سے جو لے کر آتے ہیں مارکٹ سے لے کر آتے ہیں جیسے کہ کچھ نمگو ہے یا پھر ایک کچھ بسکٹ سے بسکٹ جو ہے عمومن کیا ہوتا ہے بہت سوگی ہو جاتے ہیں اچھے نہیں رہتے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو چیزیں جب ضائع ہوتی ہیں آپ کو بڑا دکھ ہو رہا ہوتا ہے تو آج ہم آپ کو بڑا اچھا سا ہی کھیک بتائیں گے جس سے کہ آپ کے بسکٹ جو ہے نا کم اس کم بیس پچھے دن بکل تازہ رہیں گے جار میں تو اس کا ایک اچھا سا آپ کو سمپل سا ہی کھیک بتاتی رائس ہر گھر میں موجود ہوتے اس طرح سے آپ کوئی بھی کپڑا لے لیجے ٹھیک ہے نا مل مل کے جو کپڑے ہوتے ہیں آپ اس طرح سے لے لیجے ساف سترا ہونا چاہیے اور اس میں ڈالیں گے رائس رائس جو ہے وہ باسمتی رائس ہے آپ اس میں کوئی سے بھی ڈال سیتے ہیں بہت سیلا مد ڈالیے گا یہ چلے گے اس میں تقریباً جیسے وان ٹیبر سموڈ اس کے بعد ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اس کو باندھ لینا ہے چاروں سائٹ سے اس کو کورنر سے پکڑنا ہے اور پکڑنے کے بعد کوئی بھی آپ ربر بینڈ باندھ لیجے اس کے پر ٹھیک ہے ربر بینڈ سے اس کو ٹائٹ لی اس کو باندھ لیجے اور جو بھی آپ کا جار ہے جس کے اندر بسکٹ ہے کوئی نمکو ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے آپ اس کو کھولیں اس کو آپ نے کھولا بسکٹ اس کے اندر موجود ہے اور اب یہ چھوٹی سی جو پوٹلی میں نے بنائی ہے یہ میں اس کے اندر ڈال دیکھیں ایسے ہم اس کو رکھتے ہیں اور اس کو ہم کور کر دیں گے اب بیس پچیس دن تک انشاءاللہ تعالی آپ کو جو بسکٹ ہے نمکو ہے جو بھی چیز ہے وہ بہترین رہے گی آپ بھی کر سکتے ہیں نیکس ٹائم جب آپ بنائیں گے اس کو بسکٹ کا جار پورا بھریں گے ری فلیں گے جب اس کی ہوگی تب بھی آپ یہی والی پوٹلی رکھ دیں دو دھائی تین مہینے تک آپ استعمال کریں اس کے بعد آپ دوسری والی یوز کر لیجئے دوسری بنا لیجئے آپ چاہیں تو پوٹلیاں تھوڑی سی ڈیفرنٹ کلرز کی بھی بنا سکتی ہیں جیسے میرے پاس ایک یلو بھی ہے آپ یہ بھی رکھ سکتے ہیں آج کا جو ہیک ہم نے آپ کو بتایا ہے یقینی طور پر آپ کو پسند آگا ہے آپ اس کو بنائیے گا تیار کیجئے گا رکھے گا پھر اپنا فیل بیک مجھے دیئے موسیقی